وائس پریڈنٹ جناب سید فرد فادمی صاحب میں وارد بات دیتا ہوں وائس پریڈنٹ جناب دل خارلی صاحب جوائنٹ سیگریٹی ہیں مس آسر جار اور انفرمیشن سیگریٹی ہیں نئی جوہان صاحب ریکار سیگریٹی ہیں اتیکو رمان صاحب اور ٹریجرر ہیں یہ سیمل جیکب صاحب یہ ہیں آپ کے آفیس بیرر اور جو ممبر ہیں جریکٹر کمیٹی کے عبداللہ زیاد صاحب آپ سحیل حیدر صاحب محمد آزم صاحب اور عابدہ سلطانہ شیخ یہ قرآن محل شہداد صاحب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہیں بہت ہارڈ ورک کیا ہے اور میں ذاتی طور پر مشکور ہوں سید فرت عباس صاحب کا یقین کرے کہ میں یہ بات کسی بناوٹ کے طور پر بھی کہہ رہا میں انتہائی جذباتی اور من اور قلب کی تمام سچائیوں کو مجتمع کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ان دوستوں نے شاہ جی نے اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر دوستوں نے میں بہت مشکور ہوں اور بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سید فرت عباس صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جس طرح میری غیر قدیود کی میں اور میرے ساتھ اس تنظیم کے معاملات کو آگے بڑھانے میں میری رہنمائی خاص طور پر چوزیر عبداللہ دین صاحب اور چوزیر عبداللہ شہداد صاحب یہ صحافی دوستوں میں سے اور غیر صحافی دوستوں میں سے چوزیر پروید وسیع صاحب کونسر عبداللہ دین صاحب جناب چوزیر نواز صاحب صاحب اکمیر جناب حاجی صغیر جوڑا صاحب یہ کہلے کہ یہ بہت دوست ہیں کہ جو میرا ہے ہر مشابرت کا ہاں وہ ذاتی ہو یا سیاسی ہو اس کا حصہ ہے خواجہ وسیع ملطاف مجھے نہیں پتا خواجہ وسیع ملطاف صاحب کے صحبار کے ساتھ ہی ہیں اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ کون سے شہر پاکستان کون سے شہر کے ورینے والے ہیں کون کی پاکستانی نیشنالٹی بھی ہے یا نہیں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ آئے ہیں وہاں پر بہت سے ساکتی تنظیموں نے ہمیں بلایا داوتے کی اور ہمارے ساتھ اجلاس کیے کچھ کے ساتھ ہم نے افیلیشن بھی معاہدے بھی کیے ہیں وہ ساری تفصیل جو ہے وہ ذرکار عبدالکاری صاحب آئیں گے تو وہ چونکہ ان کا شعبہ ہے وہ خود آکے اس بارے میں بیان کریں گے جب ہمارے مقاصر دیکھ ہیں تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ گروپنگ کیوں ہے زیادہ تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے ایک ہی تنظیم کافی ہے ہم تمام تنظیموں کو کٹھا کرنے میں ہمارا اس پریس کلاب کا پہلے بھی رول رہے بہت مصبت کردار رہے ہم اپنے اس مصبت کردار کو نباتے رہیں گے کہ جعوید حان صاحب جن پاکستان کا پہلا پریس کلاب برطانی بنایا تھا ہمارے دوستیں ساتھی ہیں ان کے ساتھ تمدیمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا اطرام ہمیشہ دل مرا ہے اور یہ بھی میں اس بات کو بھی ہمیشہ اپلیشیٹ کرتا ہوں کہ کسی صحافی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو اور کوئی کھڑا ہونا کوئی جوید حان بھوٹ ہڑتا ہے اور یہ ان کا ازاد ہے عرشد حضر چیاب صاحب ہمارے بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں مجھے ہمیرا وہ بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے بڑے ایکٹیو آدمی ہیں ہم نے ان سے بھی بات کی تھی اجاز فضل صاحب تشریف لائے تھے ایک اور پریس کلاب کے رہنماء آج سے چھ مہینے پہلے ہم نے ان کو بھی کہا تھا اپلیشیٹ کیا تھا میں نے عرشد ریٹیال صاحب کو خط لکھا تھا کہ آپ فارمولہ بنائیں کہ تمام تنظیمیں اکٹھی کس طرح ہوں ان کا یہ استضلال جو تھا میں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا کسی ہاتھا پولندہ بھی میرے سے اتفاق کیا تھا میں نے کہا تھا نیچرل پریس کلاب جائے برطانیہ کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ چونکہ نیچرل پریس کلاب نے فلاں بندے کو خلط دے دی ہاں وہ صحافی نہیں ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے وہ ہمارے صحافی بھائیوں کی ایک تنظیم ہے ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح پر کام کرنے کو تیار درجہ رکھتی ہے جس تنظیم نے جس کا کانسٹی چوشنہ جس کی باٹی ہے جو اپنے اجلاس کر رہی ہے وہ تنظیم اس خلوط میں ایک صحافیوں کی تنظیم ہے اس میں آپ اصلی اور نقلی کا لیبل کسی کو اوپر نہیں لگا ہم انشاءاللہ میر اور میرے ساتھی اتحاد کے کسی بھی کوشش میں خراول دستہ ہوں میں پاکستان میں بھی گیا ہوں اور وہاں پہ میں یہ بات برمیلا کہہ کے آیا ہوں کہ نیچرل پریس کلاب اسلام آباد برطانیہ اپنا مزارہ سمجھنے کی غلطی کرنا چھوڑ دے لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ جی آپ پچاس پاؤنڈ دے کے ہمارے میمبر بان گیا تو ہم آپ کو پاکستان میں پلات دے دیں گے تو ہمیں نہیں چاہیے بھائی پلات تمہارے ہم پلاتوں کے بھوکے نہیں ہیں ہمیں صرف اپنا مقام چاہیے صحافی چیز سے جو صحافی کی معاشر ویقعزت دار معاشر میں ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ہم اس کو گین کرنا چاہتے اور جب میں پاکستان گیا تو وہاں پہ جا کے مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نیشنل پریس کلاب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے میمبر بنیں تو ہم آپ کو برطانیہ کے ویزے لے کے دیں گے میں نے واضح کیا روزنا ماہ روزن کے آفیس پہ بلائیا گیا ہے انہوں نے گجنات پریس کلاب بلنے بلائیا ہے ویڈ پر میں بہت مختلف تندیم نے بلائیا ہے اسلام آباب میں صحافیوں کی ایک تندیم نے بلائیا تھا ان سب پر جا کے نیشنل پریس کلاب نے ان کو خلط اپنی عطا کر دیا اس لیے وہ آپ کو ویزے لگوا گیا ویزے لینے کے لیے آپ کو حکومت برطانیہ کیلئے امیگریشن پالیسی ہے اس کو فالو کرنا ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحافیوں کے استحصال بھی نہ ہو اور صحافیوں کے عزت اور بقار ان کا بحال رہے اور ساتھ یہ ہے کہ جو صحافی پیشہ بر طور پر کام کر رہے ان کو کام کرنے دیا جائے میں یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا ان تندیموں کا اور نام نہات سیاست دانوں اور کمیٹی لیڈروں کا جو اخباروں کے صحافیوں کو ان کے لیے ایک متوازی متوازی ان کی محالفت پیدا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا جو جرم بار ہو رہا ہے وہ کون سیٹ آف پاکستان ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک وفت لے کر ان کے پاس جائیں اور ان کے جا کے کہیں کہ آپ صحافیوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کا کام کرنا چھوڑ دیں آپ صحافیوں کو بحضت کرنے کے لیے جو کام کرنے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اس چیز کو نہ روکا تو ہم آپ کا مخاصبہ کریں گے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پروگرام کرواتے ہیں تو اخباروں یا مستند اداروں کے صحافیوں کو تو بلاتے نہیں ہیں اور فیس بک والے سارے ادھر پہنچے ہوتے ہیں وہ سارے کسی اخبار کے صحافی کو فوٹو بھی کھینچے رہتا ہے اتنے لوگوں تک چھائے ہم اخبار اس کو مانتے ہیں کہ جو اخبار بقائدگی سے ایز ای اخبار کمیونٹی کے اندر تقسیم ہوتا ہے بے چاہ جاتا ہے یا فری میں تقسیم ہوتا ہے اب ہر لگلو پنجو ایرہ ایرہ نتو خیرہ اٹھ کے جو ہے وہ جا کے تم بیسی کے جا کے ادھر لوگ بیٹھ گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت کی جا رہی ہے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جب یہ بات سوشل میڈیا پر آئے گی تو لوگ جا کے کہنے دیکھیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں بھائی میں بالکل ان صحافیوں کے بہتاں پہ کہہ رہا ہوں میں اپنے ان پیشاور صحافیوں کی طرف سے ان کے صدر کی حصیت سے آپ کو ورن کر رہا ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں آپ صحافیوں کو عزت دیں اور ان صحافیوں کو صحافی کے طور پر بلائیں جو محسنت آداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں غیر صحافیوں کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صحافی آپ کا وہ حاصبہ کریں گے اور یہی پیغام ہے میرا ان تمام آداروں کے لیے ان تمام تنظیموں کے لیے کہ جن لوگوں نے یہی وطیرہ آپ نہ رکھا ہے ہم آپ کی خبریں اس صورت میں لگائیں گے آپ ہمیں عزت سے بلائیں اور ہمیں عزت سے ادھر بٹھائیں ہمیں کام کرنے کے لیے ڈیسک ڈیٹنگ اریہ پر ہم کیا جائیں تو تب بات بلائیں جو کوئی رستے میں آئے گا ہم اس کا محاسبہ کریں گے رکان مکام صدر سید فرد عباس کاغمی صاحب کے نایت مشکور ہیں کہ انہیں آپ کی آرہاز بھی میں اپری ذمہ داری کو بڑی مطلب ایک ذمہ وارا شخصیت کی حقیقت سے منایا ہے رکان مطلب